نمسکار دوستو میں ہوں سنجیب درویدی پردھان منطری کب تک پردھان منطری رہیں گے پردھان منطری موڈی کی بات ہو رہی ہے اور یہ باتیں اس لئے اب زیادہ ہونے لگی ہیں کیونکہ تیسری دفعہ پردھان منطری وہ بنے ہے اور یہ موقع بھارت کے اتحاس میں ساٹھ سالوں بعد آیا ہے اور نریندر موڈی کے پہلے صرف جواللہ نیرو ایسے راجلیں چکے تھے جنہوں نے تین بار پردھان منطری پت کا شپت لیا تھا تو ظاہر ہے ایسے میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ نیرو جی نے تو اپنا ٹرم کمپلیٹ نہیں کیا تھا پردھان منطری موڈی آخر کب تک رہیں گے پردھان منطری اور وہ اسی لیے کیونکہ انہوں نے دوہزار سہتالیس کا ایک وزن دیا ہے ٹوینٹی فورٹی سیون میں وکسیت بھارت ڈیولپ دینڈیا تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تب تک پردھان منطری ہی پردھان منطری رہیں گے یا کوئی اور پردھان منطری بنیں گے کوئی اور وقتی آئیں گے جو کہ اس پدھ کو سمبھالیں گے سوال کرنے والے خود ہی جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے اس وقت تک تو بہت لیٹ ہو جائے گا دوہزار سہتالیس یہیں تھوڑی ہے تو ایسے میں دوہزار سہتالیس کا لکش ہے لیکن کئی لوگ بنیں گے بیچ میں پردھان منطری پر ان سب سے ایتر آج پردھان منطری نے اس ایک سوال کا جواب خود ہی دے کیا موقع کیا تھا موقع تھا کہ راجیس سبھا میں راش رفتی کے عبیبھاشر پر جو دھنیواد پرستاؤ پر چرچہ ہوئی تھی اس پر سرکار کی طرف سے پردھان منطری جواب دے رہے تھے اور جواب دےڑے کے کرم میں کانگریس کی طرف سے جو ٹکا ٹپڑی ہو رہی تھی بات میں تو حالاکہ کانگریس نے واک آؤٹ ہی کر دیا لیکن جب تک وہ تھے تو ٹکا ٹپڑی خوب ہو رہی تھی تو اسی دوران ایک ٹکا ٹپڑی کے جواب میں پردھان منطری موڈی نے یہ کہا کہ ہمیں ایک تہائی مکھ منطری کہا جاتا ہے معاف کریں ایک تہائی پردھان منطری کہا جاتا ہے ایک تہائی پردھان منطری دراصل یہ ایک تنج ہے جو کہ جیرام رمیس کانگریس کے ورش نیتا ہے اور میڈیا ویبھاگ جو کانگریس کا ہے اس کے پرمکھ ہے وہ ہمیشہ یہ لکھتے ہیں اپنے ٹوٹر پر کہ ایک تہائی پردھان منطری پردھان منطری موڈی کو کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ایک تہائی پردھان منطری نیتیش کمار ہے اور ایک تہائی پردھان منطری چندربابو نائیڈو ہے اور اسی لیے ایک تہائی پردھان منطری ہی پردھان منطری نیریندر موڈی ہے کیونکہ دو کھمبھوں پر ٹکی ہوئی ہے پردھان منطری کی کورسی اور اسی لئے انہیں ایک تیہائی پردھان منتری کہتے ہیں تو آج جواب دیتے ہوئے انہوں نے بڑی نکیر کیجی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے ایک تیہائی پردھان منتری سچ ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے کاریکال کا تو ابھی ایک تیہائی ہی میں نے پورا کیا ہے کچھ اس آشائی کی بات انہوں نے کہہ دی بیس سال ابھی اور کیونکہ لکش وکسط بھارت کا ہے وکسط بھارت کے لکش کو لے کر چل رہے پردھان منتری نے آج پسٹ کر دیا کہ دس سال بیتے ہیں بیس سال اور بیتانے ہیں ایک تیہائی سچ مچ میں ایک تیہائی ہی ابھی تک شاہسن کو پایا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ابھی تو تھوڑی دیر جب بھاشن اور بیتا کہ یہ تو اپیٹائزر ہے جو کھانے کے پہلے اپیٹائزرز کھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مین کورس آتا ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ تو اپیٹائزر ہے ابھی جو دس سال آپ نے دیکھا ہے ابھی مین کورس تو آنا باقی ہے یعنی کہ کس طرح سے شاہسن ویوستہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے وہ آپ کو اور زیادہ چمبھت کرے گی ابھی تو آپ نے اگر سامانے بھاشا میں کہیں تو ٹریلر دیکھا ہے ابھی پوری پکچر تو باقی ہے اس آتم وشواس کو درشاتے میں پردھان منتری درسل اس بھاونہ کو کمزور کر رہے تھے جو آج کل ہر ویکتی سامانے طریقے سے سوچ رہا ہے کہ پہلے کی طرح مضبوط تو نہیں رہے پردھان منتری اب تو ان کا دو سو بہتر کا آنکڑا بھی رہی ہے وہ تو دو سو چالیس پر ہی ہے اور سہیوگیوں کے سہارے پردھان منتری ہیں تو یہ جو باتیں ہونے لگی ہیں اور ویپکس مکھر ہو کر کے اسے سنسط کے ستر میں بار بار دوہرا بھی رہا تھا تو اس سوال کو اور اس بھاونہ کو کمزور کرنے کی کوشش میں ایک بڑی بات کہتے ہوئے پردھان منتری آج نظر آئے یہ ابھی تو ایک تہائی ہی بیتا ہے 20 سال باقی ہے کیونکہ یہ نتیجہ آئے تب سے ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا ان کی پائٹن کو سمرخن تو نہیں کر دیتے لیکن آکہ لیں جندا دے کے دھوڑ رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ جو کہتے تھے ان کے موہ میں گیش سکر اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بار بار دھول پیتا تھا ایک تہائی سرکار اس سے بڑا ستے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دس سال ہوئے ہیں بیس اور باقی ہیں ایک تہائی ہوا ہے ایک تہائی ہوا ہے دو تہائی بات اور اس لیے ان کی اس بھوی شمانی کو لیے میں ان کے موہ میں گی سکتا ہے اب پرشن یہ ہے کہ کیا کوئی تیس سالوں تک دیش کا پردھان منتری رہ سکتا ہے رہنے کو رہ سکتا ہے اگر اس کے پاس عمر ہے اور اس کے پاس جن سمرتن ہے پر جن سمرتن کا جہاں تک سوال ہے دیکھئے وہ تو اس بار جب پردھان منتری بنے ہیں موڈی جی تو جو معقول دو سو بہتر چاہیے اس سے تو کم ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے میں کسی اور کے مدد سے بننا پڑا ہے یہ الگ بات ہے کہ پری پول الائنس ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے سمرتن لے کر کے پردھان منتری بنے ہیں لیکن پھر بھی جس وقتی نے پچھلے دو موقعوں پر دو سو بیاسی اور تین سو تین بھارتے جنتہ پارٹی کے امیدوار اپنے نام پر جتائے انہیں اگر دو سو چالیس آیا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے اور جو سمرتن کرنے والے ہیں وہ اس بات کو لے کر ہمیشہ آپ کو ذرا کمزور کیے رہیں گے کہ بھئی آپ ہمارے دھم پر پردھان منتری ہیں اور ہر بار یہ جو دو سو چالیس ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور تبھی یہ کچھ بچی رہے گی ورنہ دکتیں آ بھی سکتی ہیں اور دکتیں ابھی آئی نہیں ہیں لیکن وہ کس روپ میں آ سکتی ہیں کس طرح سے آ سکتی ہیں اس کے آثار دھیرے دھیرے کھلنے شروع ہو گئے ہیں ان دکتوں کا یہ مطلب کتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار ہی گر جائے گی لیکن فرمائشیں پوری کرنی پڑیں گی اور ہماری جانکاری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فرمائشوں کی فہرست جو ہے وہ چندر بابو نائیڈو اور نتیش بابو ان دونوں کی طرف سے آنی شروع ہو گئے یہ پہلے تو چندر بابو کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو فرمائشیں ہیں وہ تھوڑی ہلکی ہے آسان ہے دلی پہنچ گئے ہیں اور گروار پورے دن ان کو ملاقات ایک اے بعد ایک کرنی ہے کیابینٹ منسٹرز کے ساتھ اور آج جب وہ دلی پہنچے ہیں تو انہوں نے آندھ پردیش میں ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے امرہ وطی کو نیا راجدھانی آندھ پردیش کا بنانا ہے تو وہ کس روپ کا ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی یہ روڈ میپ کیا ہے اس بارے میں جو انہوں نے ایک کلپنا کی ہے اس میں کئی ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت پڑھنے والی ہے جو کی آنے والے پانچ سالوں میں سمائے سمائے پر کینج سے وشیس سہائتہ کے طور پر چند باب انائیڈو کو چاہیے اور وہ جب یہاں پہنچے ہیں تو پہلے سے ہی ان کی ملاقات کے میٹنگ ساری سیٹ ہے منتریوں کے ساتھ تو سیٹ ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مکہ منتری ہیں حالانکہ ہر مکہ منتری کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ آ رہے ہیں تو کیابنٹ منسٹرز ان سے ملاقات کریں گے اور پہلے سے سمائے سیٹ ہے پردھان منتری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات شام کی تیئے ہو چکی ہے جو ہماری جانکاری ہے اور یہ مجھے یاد دلاتی ہے بات جب وہ اس دور میں کیابنٹ منسٹر اور مفت پردھان منتری سے مرا کرتے تھے جب وہ اٹر جی کے دور میں اسی طرح سے سرکار کا سمرتھن کر رہے تھے اور بدلے میں بہت زیادہ نہیں چاہتے ہیں بس اپنے راج اپنے پردیش کے لیے انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ پیسہ ملتا رہے تو بات بنتی رہے گی انہیں کتنا پورا کر پاتے ہیں ایسے میں جبکہ بہت سے راجے ہیں جو کی مداد، امداد آرثیق سہایتہ، کینج سے مانگتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی شادست راجے بھی ہیں بیہار سرکار بھی ہے وہ تو وشیس راجے کا ہی درجہ چاہتی ہے اسے نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی ان سب کے دعوے کو درکنار کر کے آندھ پردیش کے دعوے کو تو سویکارنا ہی پڑے گا یہی ایک شرط ہے کیونکہ ہمیں بہت منترالے مل جائے اس کی بھی مانگ نہیں کی تھی چند بابو نائیڈو نے سولہ سانسد ان کے ہیں تین منتری ہیں ایک کیابنٹ منتری ناغری کڑین منترالے ان کے پاس پر انہیں امیدیں ہیں بہت زیادہ اور ہر منترالے سے انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے اپنے راج کے لیے اور وہ کس طرح سے کٹھا کریں گے اور کتنا دے پائیں گے پدھان منتری موڈی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایک دباب اس طرح کا دباب پہلے پدھان منتری موڈی پر تو آیا نہیں تھا پر اس سے اب آگے بڑھئے اور چلیے نتیش بابو کی طرف نتیش بابو کچھ وشیش راج کی درجے کی مانگ جو کر رہے ہیں اس میں بچنے کی بھی جگہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاف کیونکہ اسی راجنیتک پرستاؤں میں جو انتیش تاریخ کو انتیش جون کو پارت دلی میں ان کی راشتری کائرانی کی بیٹھیک میں ہوئی تھی اس میں اگر یہ نہیں تو یہ وشیش آرثک پیکج ہی دے دیں تو وہ بھی آرثک پیکج مانگ رہے ہیں اور جائر ہے کہ جب وہ آرندر پردیش کو ملے گا تو وہ ملے گا بیہار کو بھی لیکن بات اس سے کہیں زیادہ ہے بات یہ ہے کہ جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو نائیت سیڈیول ہے نوی انسوچی ہے اس میں جو آرکشن سے جڑے کانون ہیں وہ ڈال دیے جائیں آرکشن سے جڑے کانونوں کو نوی سوچی میں ڈال دیا جائے تاکہ اس سے چھیڑ چھار نہ ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ نوی سوچی میں کوئی بھی چیز اگر ورنیت ہوتی ہے تو پھر وہ جوڈیشل ریویو کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے جب تک بہت سپیشل سرکمسٹانس نہ ہو جائے اور یہ ایشوانند بھارتی میں نو جج بنچ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس کو ریویڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں جوڈیشل ریویو اس کا نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں جتنے بھی کانون ڈالے پڑے ہیں ان کو جوڈیشیری خارج نہیں کر سکتی ہے آسانی سے اور دوہزار ساتھ میں حالانکہ یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کے دوارہ کہ ایک دم وشیس پرستیتی میں ہم جوڈیشل ریویو ان قانونوں کا بھی کر سکتے ہیں لیکن بس کہا بھر گیا تھا دوہزار سات سے دوہزار چوبیس آ گیا آج تک جو نوی سوچی کے قانون ہیں ان کو تو چھوا بھی نہیں گیا ہے جب سے وہ ایکزسنس میں آئے ہیں تو اس کا عارت یہ ہو جائے گا کہ جو آر اکشن کے قانون ہیں اگر وہ ڈال دیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی اپلپدی ہوگی نتی سرکار کے لیے اور نتی سرکار اس بات کو لے کر کے ظاہر ہے کہ تھوڑی اصحج ہے کہ اس نے پیسٹ فیصدی آر اکشن پارت کیا تھا جو جاتی ہے جنگرنہ کرائی گئی تھی اس کے بعد جو ریپورٹ آئی تھی اس کے آدھار پر اور وہ پیسٹ فیصدی پٹنا ہائی کورٹ میں خارج کر دیا گیا کہا گیا کہ اندرہ ساہری ججمنٹ انیس سو بانوے کا اجازت نہیں دیتا سپریم کورٹ کا ججمنٹ کے پچاس فیصدی سے زیادہ آر اکشن ہو تو معاملہ سپریم کورٹ میں چلا آیا ہے سپریم کورٹ میں بھی بہت آسانی سے وہ فارد ہو جائے گا ایسا فلحال لگتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے کئی قانونوں کو پہلے ہی سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے جو کہ آر اکشن کے سیما کو پچاس فیصدی سے اوپر لے جاتے ہیں تو ایسے میں کونسی ایسی چیز ہے جو کی بیہار میں جو کی چنام کی طرف بڑھ رہا ہے آر اکشن وہاں کا بہت بڑا مددہ ہے کچھ ایسا کرے تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ سنتسٹ کر پائیں اور ایسے میں نائنٹ شیڈ میں آر اکشن سے جلوی کانونوں کو ڈال دیا جائے یہ اپنے آپ میں ایک مہتپور کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے ایک دین ہو سکتی ہے جو کہ نتیج سرکار کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا اسے کر پائے گی کانگریس بھی جتنے دن اسے سورن بھوٹ بینک کی ضرورت تھی وہ نہیں کر پائی کیونکہ وہ تو کافی لمبی سمیہ رہی نائنٹ شیڈول میں وہ بھی ڈال سکتی تھی ستہ میں لیکن اسے نہیں ڈالا بھارتی جنتہ پارٹی کے اس تھائی روپ سے سورن بھوٹ بینک کی طرف دیکھتی رہتی ہے کیا وہ ڈال پائے گی اور کہیں یہ جو ہے ایک ٹکراؤ کی استحقی میں تو نہیں بن رہا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہو پائے گا تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ راستری جنتہ دل بہار میں اس سوال کو مددہ بنائے گا اور اگر یہ مددہ بن جاتا ہے تو اس پر چناؤ بھی ہو سکتا ہے 2015 کا چناؤ آرکھن کے ہی سوال پر ہوا تھا آرکھن آپ جانتے ہیں لگاتار ایک ایسا چناؤی ٹاپک ہے جو ہر چناؤ میں خاص طور پر ہندی پٹی میں جو ہونے والے چناؤ ہیں اس میں بار بار آتے رہتا ہے یہ ڈیو یہ بھی چاہتی ہے کہ جاتی جنگرانہ جلدی سے ہو جائے تاکہ آرکھن کی سیمہ کو بڑھایا جائے جتنی جس کی سنکھہ بھاری اس کی اتری حصے داری اور یہ دباب آر جی ڈی کی طرف سے آتا رہے گا اور آر جی ڈی کی طرف سے دباب کارت یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہ جو سمانانتر راجنیتی ہے جی ڈیو اور آر جی ڈی کی خاص طور پر پچھڑے ورگ میں اس میں اگر وہ حق اور حقوق کی بات آر جی ڈی زیادہ مضبوطی سے کرتی نظر آئے گی اور جنتہ در یونائٹیڈ کم مضبوطی سے کرتی نظر آئے گی باوجود اس کے کہ وہ ستہ میں ہے تو پھر چناوی طور پر جو نقصان ہوگا تو ایسے میں نتیش وابو کیا کریں گے یہ تمام سوال ابھی قیاسوں کے دائرے میں ہیں لیکن دور امرتے گھمرتے بادلوں کی طرح چلے آ رہے ہیں اور اسی کارن سے آج سنجھ اجھا جب جو کی ورکنگ پریزیڈنٹ بنے ہیں راجے صبح میں بول رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آرکشن کے سوال پر ان کی پارٹی اور ان کی سرکار نے کیا 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 ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے بھلے ہی پٹنا ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے لیکن ہم نے 65 فیصدی آرکشن کا پرابدھان کیا تھا سپریم کورٹ میں راجے سرکار لڑی کی یہ آرکشن کا ایسا پرشن ہونے جا رہا ہے جس کو لے کر کے بھارتے جنتہ پارٹی اوپر سے سہج بھیتر سے اسہج ہے یہ سب جانتے ہیں اور ایسے میں چندر بابو نائیڈو کو آرثی کلاب سے بھلے کام چل جائے نیتش بابو کو کیا کیول آرثی کلاب سے کام چلانا ان کے لئے آسان ہوگا آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا پڑے گا ایسے میں جبکہ سننے میں ہی آ رہا ہے کہ چار ویدھان سبھا کے چوراب جو ضروری تھے چار سانسط چن کے آگئے ہیں اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ نظریں اس بات پر بھی ہے کہ کیا ترنت سمجھ سے پہلے ویدھان سبھا چناؤ بیہار میں کرائے جا سکتے ہیں اور اگر کرائے جا سکتے ہیں تو پھر آرکھن سے جڑے یہ تمام مسئلے جنتہ دل یونائٹڈ کے لئے بہت مہتفرکن ہو جائیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ووٹ بینک کے لئے اتنے مہتفرکن نہیں ہوں گے اور ایسے میں ستھیتی کے اندر میں کیا ہوگی اس بات کا انتظار رہے گا کیسا لگا آپ کو یہ نیوز ویڈیو ہمیں اپنے کومنٹس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں بتاتے رہیے نمسکار نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24